کہتے ہیں کہ اگر کسی وقتی کے پاس بھرپور پیسہ آ جائے تو اس کے جیون کی زیادہ تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن میرٹ پولیس کے لیے یہی پیسہ فضیحت بنا ہوا ہے جو قریب بیتے سات سال سے پولیس تھانے کے مالخانے میں رکھا ہوا دھول پھاک رہا ہے جس سے سرکاری ٹریزڈی میں جمع کرنے کے لیے پولیس پرشاہ سن نے نیای آئیلے میں گوہار لگائی جس کے بعد اپنے آئیالے نے ان روپیوں کو سرکاری ٹریزڈی میں جمع کرنے کے آدیش دیئے ہیں دراصل آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو بھارت سرکار کی اور سے پانچ سو اور ایک ہزار کے پرانے نوٹوں کی نوٹ بندی کا آدیش دے دیا گیا جس کے بعد سے ان نوٹوں کا چلن بند کر دیا گیا تھا چلن سے باہر ہوئے ان نوٹوں کو کوئی بھی ویکتی بازار میں نہیں چلا سکتا تھا اس اکرام میں میرٹ کے پرتاپور تھانک شیطر کے رازکمل انکلیو کے ایک مکان سے دسمبر دوہزار سترہ میں پچیس کروڑ روپے کی پرانی کرنسی برامت کی گئی پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ کی پرانی کرنسی بیلڈر اور بیجی پی نیتا سنجیو مطل کے آفیس سے برامت کی گئی تھی میرٹ پولیس نے پچیس کروڑ روپے کی پرانی کرنسی کے ساتھ چار لوگوں کو بھی گرفتار کیا تھا بتا دیں کہ چھاپے ماری میں برامت کی گئی پچیس کروڑ روپے کی پرانی کرنسی کو تھانے کے مال خانے میں جمع کر دیا گیا سالوں بیتنے کے بعد بھی چھاپے ماری میں پکڑے گئے ان پچیس کروڑ روپے کی کوئی سدھ نہیں لے گئی اور اب چھاپے ماری میں پکڑے گئے ان پچیس کروڑ روپے کی پرانی کرنسی کے خراب ہونے کا ڈر پولیس کو ستا رہا ہے جس پر میرٹ پولیس نے نیائیالے کے سامنے پکڑے گئے ان پرانی کرنسی کو سرکاری ٹریزری میں جمع کرنے کے لیے گوہار لگائی جس پر نیائیالے نے پرانی کرنسی کو سرکاری ٹریزری میں جمع کرنے کا آدیش دے دیا ہے پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے میرٹ سے آدل رحمان کی ریپورٹ اگر اینرائی کو بھی یہ کرنسی کیس کرانی ہوتی تھی اس کی بھی لیمٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد